بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مخلص وہ نہیں ہوتا جو موں پر آپ کا ہو بلکہ مخلص وہ ہوتا ہے جو آپ کی عدم مجودگی میں بھی آپ کا ہو اور ایسے لوگ بہت انمول اور نایاب ہوتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور نکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت درود و سلام اس پاک ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات دعفع البلائے والوبائے والقاتے والمرض والللم ہیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واسخابک یا سیدی یا حبیب اللہ میں ہوں ڈاٹر غلام مصطفیہ مدینہ ہمیوپیتک کلینک ابی پلازہ نظم میزان پینک اٹک سٹی دوستو آج کل کے دور میں ڈیپریشن انگزائٹی اور سٹریس بہت زیادہ دیکھنے کو مر رہے ہیں جس کی وجہ سے انسومنیا یعنی نیند کا نہ آنا سلیپ نیس نیس سلیپ ڈیس آرڈر یہ طوام چیزیں دیکھنے کو بہت زیادہ مر رہے ہیں یعنی جو زیادہ تار پیشنٹ آ کر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی نیند نہ آنے کی وجہ اس کے اگر ہم پیچھے کوئی ہیڈن کاز کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ڈیپریشن ملتی ہے اس کی کوئی انگزائٹی ملتی ہے اس کا کوئی پرانا غم ملتا ہے کوئی ایسا صدمہ ملتا ہے کوئی ایسی کربار کی نکامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یا کوئی اور ایسے ہزار مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ نیند نہ آنے کی پرابلم میں مبتلا ہوتا ہے تو آج ہم اسی سیسلے میں بات کریں گے یعنی انسومنیا یعنی نیند کا نہ آنا سلیپ نیس نیس سلیپ ڈیس آرڈر یہ تمام پیکن کی دیکھتے ہیں تو دوستو اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسومنیا کیا ہے دوستو جب نیند کے لیے بیٹ پر جایا جاتا ہے لیکن با رہا سونے کی کوشش کرنے کے باوجود نیند نہیں آتی اور اگر آتی بھی ہے تو وہ ڈسٹربنس کی وجہ سے پھر کھل جاتی ہے اور اس ڈسٹربنس کی وجہ خیالات خوابوں کی برمار مختلف سوچیں مختلف ٹینیشنیں پیچھے کار فرما دوستو میوپیتک کا اس میں بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے اور سب سے بھی بڑی بات کہ اس میں اس کا کوئی سیڈ ایپٹٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ یہ جو انسومنیا ہے سلیپ ڈس آرڈر ہے سلیپ نیس نیس ہے اس کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں ایک اکیوٹ کنڈیشن اور ایک ہوتی ہے کرانک کنڈیشن اگر ہم اکیوٹ کنڈیشن کو ڈسکس کریں تو اکیوٹ کنڈیشن میں اگر اس کی پیچھے کاز دیکھیں تو ایک تو کسی اپنے قریبی رشدار کی موت ہو سکتی ہے کاربار میں کوئی نکامی کی وجہ سکتی ہے بیزنس میں نکامی کی وجہ سے ہوتی ہے اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہنا ان کی طرف سے پریشانی یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ اکیوٹ کنڈیشن میں پا جاتے ہیں اور اگر کرانک کنڈیشن میں دیکھیں تو ڈیپریشن جو کہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہو کوئی بی بیماری اور اس بیماری کی وجہ سے بھی نین نہ آ رہی ہو اور اس کے علاوہ کسی تکلیف کی وجہ سے درد کا بہت زیادہ ہونا یا کسی بیماری کے بعد اپریشن کا ہونا اور اپریشن کی تکلیف کو پرداشتنا کرسنا یہ تمام وہ عوامل ہیں جو کہ کرانک کنڈیشن میں سمجھ آتے ہیں دوستو اب ہم ان کازز کو دیکھتے ہیں ان وجوہات کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے انسومنیا کی جو پرابلم ہے وہ پیش آتی ہے سب سے جو مین کاز کہہ لیں جسے مین ریزن ہے مگر ہم کہہ لیں تو دیپریشن اگزاٹی سٹریس یہ وہ تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے بیماری کوئی بھی ہے اس کی وجہ سے تکلیف ہے تو نیند جو ہے وہ مشکل سے آتی ہے اس کے علاوہ اگر روشنی ہوتی ہے جو کہ آج سے زیادہ کمرے میں ہو آپ جو ہے وہ روشنی اتنی میں سونے کے آتی نہیں ہے تو اگر کمرے میں اس قسم کی کنڈیشن ہے تو پھر بھی نیند جو ہے وہ دسٹرپ ہو جاتی ہے شور خوش پیشٹ ہوتے ہیں جو کہ شور کی وجہ سے نہیں سو سکتے اور اگر ایسی کنڈیشن بھی ہے تو پھر بھی نیند نہیں آ سکتی ہے کمرے کا درجہ ارارت یعنی اگر کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہے تو پھر بھی نیند دسٹرپ ہو سکتی ہے اور کمرے میں بہت زیادہ سردی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ نیند میں خلل پڑ سکتا ہے اگر آپ کسی جگہ کام پہ لگے ہوئی ہیں اور وہاں پہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سپیکٹریوں میں شفٹ چلتی ہے کبھی نائٹ کی شفٹ چلتی ہے کبھی مارننگ میں کی شفٹ چلتی ہے تو اگر آپ کی وہ شفٹ چینج ہوتی ہے یعنی اگر نائٹ سے جاتے ہیں تو پھر یہ پرابلم پیش آ سکتی ہے کچھ دنوں کے لیے وہ نیند آپ کی دسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ جو آپ کا مائنڈ ہوتا ہے وہ عادی ہوتا ہے رات کو جگنے کا اور اس کے وجہ سے یا اگر کچھ کام ہے تو کام کی تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ اولاد کی ٹینشن یہ قاسوز کی ہے کیونکہ اس کے بارے میں سوچتے رہنا اس کے مستقبل کے بارے میں سوچنا یہ کیا کرے گا تو ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ نیند نانی کی وجہ بن سکتی ہیں اس کے علاوہ کربار میں جو نقامی ہے وہ بھی اس کا جو ہے سبب بن سکتی ہے زیادہ سوچنے سے بھی نیند نہیں آتی بعض اوقات جو ہے وہ نیند مختلف خیالات کی بارے میں سوچتے رہنا مختلف سوچوں میں پڑے رہنا مختلف سوچوں میں گم رہنا جس کی وجہ سے بھی نیند جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ وہ قاضی تھی جس کی وجہ سے جو نیند جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں آتی ہے اور بندہ پوری پوری جات جو ہے وہ جگتا جاتا ہے اور اگر ہم اس کی علامات کو چک کریں اگر سمٹمز کو چک کریں تو اس کی واضح سمٹمز ہے کہ نیند کا نہ آنا یا اگر آتی ہے تو کچھ دیر کے بعد جاگ جانا ڈسٹرگ ہو جانا تو یہ وہ سمٹمز ہے یعنی اس کنڈیشن میں جو ہے وہ رات جو ہے وہ نیند نہیں آتی تو دوستو ہمیوپیٹی میں انسومنیا کا سلیپ نیسنس کا سلیپ ڈسارڈر کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے سب سے پہلی کوشش کریں کہ جو کاز ہے جو وجہ ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آرہی اس کو دو تاری اگر کوئی غم کوئی صدمہ کوئی ٹینشن کوئی انگزیٹی کوئی کوشش کریں کہ اس کے جو کاز ہے جو اس کا سبب ہے اس کو دور کرنے کوشش کریں اور اس کو دور کرنے کے لئے ہمیوپیٹی میں بہت اچھی میڈیسن موجود ہیں کوشش کریں جب بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو اس کو جتنی بھی سیمٹمز ہیں جو بھی علامات ہیں جو بھی کاز ہے جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آرہی تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بالکل وضع طور پر وہ علامت بتائیں اگر وہ آپ پوری وجہ بتائیں گے کہ اس وجہ سے نیند نہیں آرہی تو اس علامت کو مدنظر رکھتے آپ کی میڈیسن سیلیکٹ کرے گی جس کی بیس پہ آپ کو بہت جلد نیند شروع ہو جائے گی اس لیے ڈاکٹر صاحب کو آپ جو آئے اپنی جتنی بھی سیمٹمز ہیں جتنی بھی علامات ہیں جو اس نیند آنے کے متعلق ہیں وہ آپ بتائیں کہ نیند نہیں آرہی کس وجہ سے آرہی کس ٹیم نہیں آرہ تھی نہیں آرہی اور کس وقت آتی ہے کس وقت آپ کی آنگ کھل جاتی ہے اگر آنگ کھل کی ہے تو اس کی کیا وجہ کیا ہوتی ہے کیا خیالات ہوتے ہیں کیا خواب آتے ہیں کوئی سوچ ہے کس وجہ سے بھی آپ کو نیند نہیں آرہی تو دوستو اب ہم کچھ میڈیسن دیکھتے ہیں جن کا امیوپیتھی میں بہت اچھا ریزلٹ ہے تو اگر آپ ان پہ میڈیسن اگر آپ ان علامات پہ لیں گے تو آپ بڑا اچھا ریزلٹ لیتا سب پہلی میڈیسن جو ہے اگنیش دوستو اگر آپ کو کوئی ایسا صدمہ ہے جو کہ ایکیوٹ کرنیشن میں جس میں میں نے پہلے آپ کو ایک 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 تھوڑس ہیں جو صدمہ جو ہے آپ کی پیارے کی خود کی ہے یا اگر کوئی اور صدمہ جو بلکل آپ کا شارٹ سٹیج پہ ہے بلکل اس کی دائی سٹیج ہے تو آپ اگنیش ایک 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 چمچ پانی میں صبح اور پانچ قطر ایک چمچ پانی میں شام کو ملا کے پیئیں انشاء اللہ انشاء اللہ آپ مینڈلی طور پر بلکل ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ کو بڑے اچھ کریتے سے نہیں آئے گی دوستو جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے نیٹرم میور 200 دوستو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گریف ہے یہ جو ٹینشن ہے یہ پرانی ہو چکی ہے اگنیشی کی طرح نیٹرم میور 200 کے پانچ دروپ صبح اور پانچ دروپ جو ہے وہ شام کو ایک چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو کچھ افسر یہ میڈیسن لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کے یہ جو سلیپ ڈیسارڈر کی پرابلم میں وہ ختم ہو جائے گی جو دوستو تیسری میڈیسن ہے وہ دوستو اگر ہم اس کی علامات کو دیکھیں اگر آپ صبح صویرے تین بجے کے قریب آنکھ کھل جائے خوابوں بہت زیادہ خواب آئیں خیالات کی برمار و ذینی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو نید نہ آ رہی ہو تو آپ کاف کترے پانچ پانچ کترے ایک چمچ پانی کے ساتھ پانچ کترے صبح لے لیں پانچ کترے دوپیہ لے لیں اور پانچ کترے شام کو لے لیں یعنی ایک چمچ پانی کے ذات پانچ پانچ کترے آپ تین ٹائم لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بڑے اچھے ریزنٹ ملیں گے دوستو اس سے جو اگلی میڈیسن ہے وہ ہے کالی فوس تھلٹی دوستو کالی فوس تھلٹی احسابی کمزوری چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ذینی ہو اس کے لیے بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اگر کربار کے بارے میں ناومیدی پائی جائے اس کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہے پیشنٹ تو اس میں بھی کالی فوس تھلٹی بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے بھی آپ پانچ پانچ ڈراپس ایک چمچ پانی میں دن میں تین دفعہ استعمال کریں گے تو آپ کو بڑے اچھے ریزنٹ ملیں گے دوستو اس کے ساتھ میں عام طور پر ایک کمبینیشن جو مدر تنکرز کا ہے وہ استعمال کراتا ہوں جس سے پیشنٹ کے جو نید ہوتی ہے وہ بلکل پسکون اور گیری نید اسے آتی ہے ریلیکس پسکون ہو جاتا ہے مائنڈ اور اس کو اچھی طریقے سے نید آجاتی ہے تو دوستو وہ جو مدر تنکرز کا کمبینیشن ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے پیسی فلورا کیوں ملین ہے اس کے علاوہ آپ جو پسی ڈا ہے وہ کیوں ملین ہے اور ایونا سٹیو کیوں ملین ہے ان تین وں جو میڈیسن ہیں جو تین وں کیوں فارم میں میڈیسن ہیں مدر ٹینچر میں میڈیسن ہیں ان تمام کو آپ نے مقدار میں مکس کر لی نید مکس کر نے کے بعد آپ نے کھوڑا سا مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس میڈیسن کے دس دس ٹرپ آدھے کپ پانی میں آپ نے تین ٹائم استعمال کرنے یعنی دس کترے آدھے کپ پانی میں آپ صبح استعمال کریں گے اور دس کترے تو پیر کو اور دس شام کو جو آپ نے شام کو استعمال کرنے ہیں وہ سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے استعمال کرنے تو انشاءاللہ دوستو اگر یہ آپ میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کو بڑے اچھے ریزار ملیں گے اور انشاءاللہ آپ کی جو سلیپ نیس نیس کی نیس کی نینہ آنے کی جو پرابلم ہے بلکل فتم ہو جائے کی آپ بلکل ریلیکس ہو جائیں گے تو دوستو یہ میڈیسن آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ مجیوز نہیں ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو انزومنیا نینہ آنے پر پسند آئی ہو تو دوستو اسے ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاگہ کسی کا سلویشن پوچھ سکتے ہیں تینکس فور وائچنگ اس ویڈیو اللہ حافظ